تو دوستو آج ہم بات کریں گے رائے ندنی میٹل کے سٹاک کے بارے میں رائے ندنی میٹل کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ انرجسٹرن دیکھنے کو بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کے لئے کا ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا تھا پہلے ہم کو سٹاک میں لوگر لوگر ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں تیجی دیکھنے کو ملی لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو اگین یہاں پر سٹاک میں گرابٹ دیکھنے کو مل لی ہے آج بھی ہم کو سٹاک میں 1.53% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے ابھی اگین ہم کو سٹوک میں ریکوبری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر ابہ سٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سے اب ریکوبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹوک میں 11.69 کا بیلہ یہاں پر رجشن دیکھنے کو بلے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے تو یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں 12.82 اور اگر سٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا تو یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں اگین ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ ہے اگر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک میں 15 تو یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں 17 اور اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں 20 اور 22 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو بل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سے اب گرابٹ کی کنڈیسنس میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 10.83 کا پہلا یہاں بڑا سپورٹ دیکھنے کو بلے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یہاں سب کوئی سٹوک میں 10 اور 9 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو بل سکتے ہیں سپورٹ تو یہ سٹاک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ہے لفولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لئے دھنے بار